مقصد کی گرز کی منشاکی لا اللہ کم تتاکون تاکہ تُو پرحیزگار بان جائیں ایک گیارہ مہینہ دے اندر بے لگامہ ہو گیا ہے بے مہارہ ہو گیا ہے میریاں حدودہ پامال کرنوالا ہو گیا ہے کہ میری رحمت ایسی رحمت ہے میں چاندہ ہی نہیں کہ میرا کوئی بندہ جہنم چجائے مقصد لا اللہ کم تتاکون ایس مہینے دیاں سختیاں ایس مہینے دیاں پابندیاں تیلوں دے کے نہ میں چاندہ کہ تیرے پچھلے گناہ ماف کر دیاں تیرے آئندہ والی زندگی دی تیری تربیت کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سام رمزان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدامی جن نے ایمان ال احتساب کی ایمان تا تے پتا ہے یہ احتساب کی ہے ایک احتساب تو سن سنونا ہے مانا جرہا سیاست دانا نام دا ہے او نہیں ایک احتساب ہے جرہا انسان اپنا کر دائے انسان اگر یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے تیل اللہ دی رحمت ہے بھی یہ کہ نہیں ہر بندان دا پھاری کیا اللہ دی بڑی رحمت ہے پھلے چیک دیکھا تیرے تیل اللہ دی رحمت ہے کہ نہیں یہ کیوں میں پتا چلے گا یہ اس طرح پتا چلے گا کہ جڑے والے تینوں اپنے گناہ نظران لگ پہن سمجھ جا تیرے اپنے گناہ نظران لگ پہنے نہیں سانتے لوگ پہنے نظران دینے اپنے تیرے نظر ہی نہیں آنے سانتے لوگ پہنے گناہ لوگ پہنے عیب نظران دینے لوگ پہنے نقص نظران دینے اپنا نقص نظر نہیں آنے جنہوں اپنا نقص نظر نہ آنے وہ سمجھ لے تیرے اللہ دی رحمت ہے جنہوں اپنے نقص نظر آنے شروع ہو جانے وہ سمجھ لے تیرے اللہ دی رحمت ہو گا دوسری نشانی فرمایا کہ جڑھا چند آئے انہوں پتہ لگ جائے کہ میرے اُتِ اللہ دی رحمت ہے گی یہ کہ نہیں جدی تِ اللہ دی رحمت ہوئے گی اللہ تعالیٰ دین واسطے اسلام واسطے اُدھا دل کھول دے گا سیدھا کھول دے گا اُدھا دل وڈا ہو جانتا ہے بلیئرڈ سنوک کر دکان تے پانشاہ تے چاہ دے کھوکھے تھے کینٹا کینٹا بھی ببے گا مسجد سے بیڑا محال ہو جانتا ہے میں نے یہ لوگ نماز کس طرح پڑھ دے لیں بے صبرہ انسان عبادت ہی نہیں کر سکتا یہ کینٹا ہو قاضی صاحب دو منٹ لیڈ میں انہوں نے آج خیاری ہے اتھے ٹرگیرس ہو بے صبرہ انسان عبادت نہیں کر سکتا فرمایا کہ تیسری نشانی ہے اُو رحم دل ہو جانتا ہے جڑھا چند آئے نا کہ اُدھا دی اللہ دی رحم اُو رحم دل ہو جانتا ہے اُو اپنیاں چیزاں کٹ کے لیے اپنے ہمسائیاں واسطے گوانیاں واسطے یاراں واسطے دوستاں واسطے پیش کر دیندہ ہے اے تین چیزاں جلے انسان دن در آ جانتا اُو سمجھ لے ہو دی اللہ دی رحمت ہے تیفیر اے رمضان آن دا ہے سختیاں جو اللہ گزار دا ہے اللہ فرما دا ہے اے فاہم ہے ضروری نہیں کہ ایلکت نسی ہو دے قرآن دی کہ اگے عشاء پڑھنا ہے جا کے سو جانا ہے فجر ولی اٹھنا ہے اُن عشاء پڑھنا ہے تیف قیام اللیل کرنا ہے پھر کار جاننا ہے سو معاملہ سہری دین انتظام لیکن اُن فجر ولی نہیں پہا اٹھے گا اُن فجر تو کنی دیر پہلے پہا اٹھے گا ہے سہری کرنا ہے اللہ فرما دے نے اے تیری تربیت میں اپر کرنا ماں تیف سخت مرحلات دے جو گزار کے کہ جی تُو اینجے کر کے سو سکنا ہے تھوڑا سو کے تو زیادہ جار کے میری زیادہ عبادت کر کے لیڑ سو کے جلدی اٹھ ساکنا ہے تیفر آم دینا جلدی سو کے تو لیڑ اٹھ ساکنا ہے یہ تیری تربیت ہے یا اللہ اللہ زینہ آمان کتی عرب عرب لوگ جو رہے ہیں اے کمان کتی بار اللہ زینہ میں نے کبلک مجھے تیف اہل کتاب میں پہلے نبی دیاں امتاں لیکن جو عرب دے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مبوس ہوں ان تو پہلے انہوں نے زمانے تو پہلے جیرے بددو جاہل مشرق لوگ صلی اللہ انہوں نے اپنے کوڑیاں نوں تیار کرنا کہا دے لئی مارتا آر لئی ڈاکے مارا لئی آپ بزنیاں قبیلے دیاں دین واسطے نہیں قبیلے دیاں جنگہ لڑن لئی تیفر کوڑیاں سہراماں دی اندر لے آکے پوکھم پا رہے ہیں پیاسے ہیں تو پچے کھڑیاں کر دیں تا خود دونے سوار ہوگے اپنا پورا تو پتہ انتظام کرنا کہ اسی ساڑھے بال نہ جائیے تو پتے کہا دے لئی یہ تیار ہو جنگ کیوں کہ کوڑا پھرتری ہوں دے باوجود تیز رفتار ہوں دے باوجود نزاکت پسند جانور انہوں پھر پکیاں کرنا تاکہ پوکھ پیاس دا آدھی ہو جائے کتھے نا اے مار تاہر کر دیں یہ ڈاکے مار دیں ہو یہ کہ اے پوکھ لگ جائے انہوں پیاس لگ جائے انہوں گرمی دی شدت ہو جائے کہ اے سوار اے اختیار چو بار ہو جائے کہ سوار مارے آ جائے وہ تیار کر دیں بیلکل اسی طرح اللہ اپنے بندے انہوں تیار کر رہے آئے کہ کتھے جہنم دیا سختیاں اندر نہ آ جائیں جہنم دی پکڑ اندر نہ آ جائیں تو پھر رمضان آنتا ہے نا اللہ پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ چوٹ بولنا نہیں چھڑ دا جڑا بندہ ہوتے مطابق عمل کرنے نہیں چھڑ دا فرمایا انہوں کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھڑ دائیں گیا کوئی لوڑ نہیں اللہ اے ایسا روزہ نہیں چاہی دا تاہاں فرمایا نا کہیں ایسے عمل کرنا لے ہونگے جرے عمل کر کر کے آنگے تھک جانگے لیکن کی ہوئے گا کھاتے کی ملے صرف تھکاوٹ اللہ جی روزے رکھے قیام اللہیل کیتا ذکاتہ دیتیاں ذکر و ذکار کیتا روزے دی اللہ چھ مزدوری کیتی اللہ فرمایا کہ اوہ پیانی تیریاں تھکاوٹا تینوں صرف تھکاوٹا ملیاں نہیں تیرے پلے پہ آکشنے وہ کون ہے روزہ راک کے برائی نہیں چھڑ دی روزہ راک کے چھوٹ بولنا نہیں چھڑ دیا روزہ راک کے دکان تے بہا کہ اے کہنا نہیں چھڑ دیا خواہ جی ہے تے آپی انہیں دی پہی جے اے تے آپنی انہیں دی خریجے ماں چود نالو دو کٹ دی بھی دے شرد ہے آنا چود نالو نیکی کیتی تے اے زبان نو ذکر نلتا رکھنا انسان دا رمضان دا تے قرآن دا آپ ویسے بڑا گہرا تک رہتا کی فرمائے شہر رمضان اللہ جی انزل فیه القرآن حدل لنا اللہ برمارے رمضان المبارک دا تلک انسان دے نال تے قرآن دے نال انجے حدل لنا رمضان آیائے رمضان چے قرآن آیائے قرآن دے ویچ ہدایت آئیے نصیت آئیے تربیت آئیے کی دے لئے آئیے لنا سبحان اللہ سبحان اللہ لوگاں آزتے آئیے انسان آزتے ایک قرآن نصیت بانکی آئیت ہے نصیت پھر بانکی آئیت ہے پھر انسانو کرنا کی جائے انسانو چاہیے چوٹ لگ ریات بقواز شھٹ کے اللہ دے ذکر دے اندر مبتلا ہو جانا صبح صبح شامی شامی راتی راتی دنیں دنیں انہوں ہارے والے اللہ کے قرآنے نے فرما رہے ہیں یا ایوہ اللہ نینہ آمان ذکر ذکر کسیر وسبیہ بکرت آسیل اے ایمان والے اے محمد او ذکر او ذکر او ذکر ذکر کر میرا اللہ جی کے میں کرنا ہے ذکر رہو اے کسیر بہتنا ذکر کریا کر لگویات کم بکیا کر فضول کم بولیا کر میرا ذکر زیادہ تو زیادہ کریا کر اے قرآن اللہ دا ذکر اے قرآن رب دا کلام انہوں پڑیا کر شیفا چانا ہے جے آرام چانا ہے تمنان چانا ہے سبون چانا ہے آج سبون طلب کر لئی دھر بہت سیدھ بکھانے آف لان گیا آف لان کھا گیا میں لٹ گیا میں اجڑ گیا اللہ بھرمانے لسیت وصیت تربیت تیرے کاردے اندر گلادے اندر لپیٹن واسطے نہیں آئی پڑن واسطے آئیے وانو نزلو من القرآن آف آف مماؤ آشفاء ورحمت للم امین اللہ بھرمانے ایک قرآن دن اندر اسی نازل کیتا ہے تیرے واسطے شفاء و نازلو یا رحمت نازلو یا آج شفاء دا طلب گار تو میں بیٹھے یا رحمت دا طلب گار تو میں بیٹھے یا جانے اللہ دیا رحمت ہو جان برکت ہو جان اے قرآن صرف ایک مہینے دے اندر تین تین واری مقام اللہ نہیں آیا یا یو ہن ناز قد جا ات کم مو از از رب کم و شفاء اللہ اللہ فرمارے اے لوگو یا یو اناس اے لوگو سارے اے لوگو اللہ خطاب ورکت فرمارے اے لوگو میری میری نصیحت آج میری وصیحت آج میری تربیت آج اے لوگو تبار کے کیا یہ شفاء اے لوگو اے لوگو اے لوگو اے لوگو اے لوگو پانچ پڑے تلاوت تلاوت رسول اللہ نے فرمایا علیف حرف لام حرف میم حرف علیف وقرہ حرف لام وقرہ حرف کس طرح کی علیف دیاں دس نیک میم دیاں دس نیک تلاوت تا عجر بڑھائے تلاوت کیتی ہوئے سور فاتحہ ترجمہ بھی نہ اندہ تا سبحان ربی العظیم تا ترجمہ نان تا عجیب گال نہیں انگلش پڑی انجل پڑی انگریز آن پڑھائی عربی انہی کو بھی نہیں پڑی کار اپنے کتر اپنی تین پڑھائی انہی کو بھی عربی نہیں آتی قرآن انسان تا تعلق کی سور رحمان اللہ نے شروع فرمائی سب تو پہلے اپنا نام لیا صفاتی نام سارے نام اللہ دے پاک لیکن جتے اپنیا سب تو وڈیا نیتا تا اللہ ذکر کر لگانا تا اللہ فرمایا نام بھی سارے نام سارے رحمت والے سارے برکت والے لیکن جڑے ولی تینوں میں دسیانہ کہ میں تینوں عطا دی کیتا نام لیا رحمان سورة رحمان کی در جروع ہو رہی ہے رحمان جنہیں عرب لوگ جو بڑے لوگ گسے جیار جنہ نا آزا غصبان ایک بڑا زیادہ گسے دے اندر ریاست ہیں بڑے زیادہ رحمان بڑیا زیادہ اور وسی رحمت والا الرحم رحمان علم القرآن خلق الانسان علم البيان اللہ برمائے الرحمان رحمان رحمت والا رحمت والا جنہیں والی اللہ نے نام لے آئے تے سب تو اچھا تے چوٹی دا نام لے آئے تے جنہیں والی علم دس آئے جنہ علم انسان واللہ پہ سکھان دا اے علم القرآن اللہ برمائے جی میرا نام چوٹی دا میرا کلام بھی چوٹی دا رحمان نام برا اچھا قرآن علم برا اچھا اللہ برمائے ہون اگلی گال بھی سوئے دے نال نال نام مخلوق کے پیدا پیار کرنا اس سکھان نہیں نفور کے ری تیار پیار کرنا کون کے ری تیار پیار کرنا خرشتے بھی مجود نے جن بھی مجود نے نوری بھی مجود نے ناری مجود نے بدری مجود نے شجری مجود نے حجری مجود نے لیکن اللہ برمائے جن نام اچھا رحمان کلام اچھا قرآن اے دے نال مخلوق بھی کوئی اچھیوں ہی چاہی دیئے خالا تھا انسان جن انسان مخلوق اچھی بڑھائیے مخلوق دے گھول دی بنیاں بنیاں مو مخلوق دے بنائے زبان بنائیے ہر ایک دی اپنی اپنی آواز دے لگو لہجہ بنائیے لیکن اللہ برمائے دے علم پر نواز دے لگو لہجہ کران آنا چاہی دائے اللہ ما حل بیان نام دے سے آتے رحمان چوٹی دا کلام دے سے آتے قرآن چوٹی دا مخلوق دے سی تے انسان چوٹی دی اس مخلوق نجرہ ہنر تے فند تا کی تائے بیان بیان قوت بیان لگو بولن لہجہ گالہ کٹ لہجہ عدالت اندر دلیل دے لہجہ سیاست کر لہجہ سیاست دفاع کر لہجہ خلق الانسان اللہ ما حل بیان خلق الانسان اللہ حل بیان الرحمان اللہ مل قرآن خلق الانسان اللہ مل بیان مقصد سمجھ آیا تے نو بڑھ آیا اس لئے تا کہ قرآن پر قرآن دی تلیم حصر کر تے اگ پہنچانی کنتم خیر امت اخرجت لنہ بسم اللہ اے جناب ہون کام جڑائنا تأمرون بالمار وطن حون المنکر اے قرآن اگے پہنچانا ہون امت زمیں کنتم خیر امت اخرجت لنان تو اڈے بچ ایسے لوگ ہونے جیرے لکھ جانے اس دین واسد حقف کرن اپنے اپنے اس دین واسد کہنا کرنا کی مقصد کی فتر لانے انہوں کافر کرنا انہوں بدو کرنا انہوں فلان کرنا اوہ دی آئی بات تا مگر نمال نہیں اوہ دی اینجی دا اینجی دا نا تا آور بسم مار وطن حون نیل من نیکی دا حکم دینا مقصد دے اس قرآن مقصد دے اس نبیت مقصد دے جب بی امام پاک کافر اوہ دے کول اوہ دے کزیز آئے کھانے تے بلایا انہوں 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 مشرق تے کتے نا لگی بہتا پلی تن دا انہوں 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 سفات سکھائے سفات دا سیا انہیں انہیں اوہ دیکھو یہ تبلیغ یہ دعوت ایک بڑا بڑا اوہ رفان نے گفتگو اس طرح کیتی جائے کہ انسان اپنے اصلاح کرے نہ کہ کسی نفرت کار کے اوٹ کے چلا چاہے انہوں 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 اچھا انہوں کپا پیان پیان انہوں انہیں کہ انہوں نہیں پیان میں مشرق انہوں پیان انہوں انہوں مشرق انہوں میں مشرق پھر میں کتا بھی انہیں کھانا بھی اوٹھو جناب ذکر نجی رہی ہے اوٹھے احرام گائے جتھے احرام بن نیدہ اوٹھو نکل اوٹھے مکہ انہوں دو رستے جندے نے ایک اوٹھے بڈا جیا بور لگ گیا انہم المشرق انہ جس ان فلا یا قرب المسجد الحرام جلے گیر مسلم نے وہ بار و بار چلے جندے میں جلے مسلمان اوٹھے اندر چلے جندے انہا مطلب ہے اوٹھے حرام دی اندر مشرق نہیں بار لیکن گال سمجھان دی بار نیکی دا حکم دی برائی کو منع کر تیرہ تیرہ تی نسبتی اس قرآن دی نال ایڈی گہری تی ایڈی اللہ امت سی اللہ تعالی نے نبی دیتے تیرہ نبی او دیتا جدے بعد نبی نہیں کتاب دیتی تیرہ او دیتی جدے بعد کوئی کتاب نہیں مرکز بیعت اللہ دیتا تیرہ مرکز او دیتا جدے بعد مرکز بھی کوئی نہیں تیرہ 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 کوئی کام آلان امت بھی او بنائی جدے بعد کوئی امت